اسلام علیکم سورانس آج ہم ہمارا نیکس ٹوپک جو ہے ڈومین انٹیگریٹی ہے کیکہ ڈومین ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کوئی بھی پوسیبل ویلیو آپ کی ویلیوز جس طرح سے ایک چیز کے ہم ایک رینج مقرر کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کی ڈومین جو ہے وہ کام کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں سیٹ اف ویلیوز that can be stored in a column is called a domain کہ آپ کی ویلیوز جو ہیں آپ کی ویلیوز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے اور ڈومین کہلاتی ہے آپ سے سپوس کہلیں کہ آپ چاہتے ہیں آپ نے ایک ٹیبل بلانے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے کوئی انٹر کیا جائے تو وہ کہتے ہیں سٹوڈنٹ کے مارکس جو ہیں سچکٹ مارکس جو ہیں ان کی رینج ہمارے پاس کیا ہوتی ہے زیرو ٹو ہنڈرڈ ہوتی ہے اب زیرو ٹو ہنڈرڈ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے ڈومین کہلاتی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ کہ آپ کی ڈومین انٹیگریٹی اب کیا ہوگی یہ چیز ہے ہمارے پاس ڈومین اب ڈومین انٹیگریٹی کیا ہوگی آپ کی ڈومین جو ہے اس کو کریکٹ رکھنا ہے آپ سپوس کرلیں کہ آپ نے ایک ٹیبل بنایا ہے اب ہمارے پاس رول کیا ہے سبجک کے مارکس کا کہ زیرو سے جو ہے آپ ہنڈرڈ تک جو ہے وہ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اب سپوس کرلیں کہ میں یہاں پہ کہہ دیتی ہوں کہ بچے نے ٹونٹی ٹو مارکس گیٹ کی ہیں اور یہاں پہ میں کہہ دیتی ہوں کہ ٹو جیرو ٹو گیٹ کی ہیں اب دیکھیں یہ چیز جو ہے اس رول کو فالو کر رہی ہے لیکن ونزیرو ون اور ٹو جیرو ٹو کیا ہے اس کی رینج سے کیا ہوگی ہیں سیدہ ہوگی ہیں ٹھیک ہے اس کی رینج کو کراوس کر گئیں جس کی وجہ سے یہ دو چیزیں جو ہیں اسیپٹیبل نہیں ہوں گی اگر ہم ایسے ریٹا اپنے ٹیبل میں انٹر کرتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کا ریٹا کیا ہو جائے گا انکنسیسٹنٹ ہو جائے گا آپ کا ریٹا رلائیبل نہیں رہے گا تو اسی چیز کو ریموف کرنے کے لیے اسی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے دومین انٹیگریٹی لگائی جاتی ہے جو کیسٹرکٹی آپ کے روز جو ہیں ان کو فالو کرتی ہے جو ہم نے رول لگایا ہے جو ہم نے چیک لگایا ہے آیا کہ جو ہمارا ڈکٹر آ رہا ہے اس کے مطابق ویلڈ ہے یا نہیں ہے تو لک لائک چیک جو ہے اس کی طرح یہ کام کرتی ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے دومین انٹیگریٹی اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے ریفرینشیل انٹیگریٹی کیا ریفرینشیل انٹیگریٹی جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے ہم نیکس ہمارے پاس ہے ریفرینشیل انٹیگریٹی ریفرینشل انٹیگریٹی جو ہے یہ کیا کام کرتی ہے پیزر تھی ڈیفائن پیزر مطلب اس کو مینٹین رکھتی ہے ٹھیک ہے کس چیز کو مینٹین رکھتی ہے رلیشنشپ کو کس کے دمیان between tables when records are at it are جب کوئی ریکارڈ آپ اپنے ٹیبلز میں انٹر کرتے ہیں یا اس ریکارڈ کو آپ کیا کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس میں آپ لوگوں کو آپ کی بک سے دکھاتی ہوں table بنا ہوا ہے اس میں بہت اچھی طرح سے define کیا ہوئے ہم دیکھیں یہاں پہ اس نے دو table بنایا ہوئے ہمارے پاس ایک master table child table master table parent table اور یہ ہمارے پاس کیا ہے child table اب آپ لوگوں نے یہ چیز سمجھ لینے آپ فوراں کی والا concept آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں منجر سے آپ لوگوں کو پہلے کا کسے lecture میں جا کے اس کو revise بھی کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں registration number ہمارے پاس کیا ہے primary key ہے parent table میں اور child table میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے foreign key ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ registration number جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بن گئے foreign key بن گئے اب primary key اور foreign key کے درمیان کیا بن رہا ہے relationship بن رہا ہے ٹھیک ہے ایک table ہمارے پاس یہ ہے ایک table ہمارے پاس یہ ہے اب ان دو tables کے درمیان جو ہے یہ جو relationship ہے اس کو maintain کون کرتا ہے referential integrity maintain کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس نے بات کی ہے ہمارے پاس جب ہم record کو کیا کرتے ہیں enter کرتے ہیں یہاں ہم record کو کیا کرتے ہیں delete کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 96 ag 1940 96 ag 80 89 اور 96 ag 1991 یہ ہمارے پاس registration number ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو registration number سے ایڈ کی ہے جو data ایڈ کی ہے وہ ہی والا data جو ہے یہاں پہ enter دیکھیں 1948 1989 1991 ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے کہ آپ کی primary key کے مطابق ہے اور یہ ہمارے پاس کیا بڑھ رہی ہے referential integrity بن رہی ہے کہ آپ کا یہ referential integrity کا column ہے کہ آپ data یہاں پہ کیا کریں insert کریں data آپ کیا کریں delete کریں تو اب referential integrity جو ہے اس کا کام کیا ہے وہ یہ چیز چیک کرتی ہے کہ آپ کی اس column میں آپ جو نیا data enter کر رہے ہیں وہ اس انہی values سے merge کر رہا ٹھیک ہے آپ کی primary key values سے merge کر رہا کوئی آپ ایسا data یہاں پہ enter نہیں کر سکتے جو آپ کی اس primary key values سے merge نہ کر رہا جس طرح سے اب میں یہاں پہ add کر دیتی ہوں 19 6 ag 2010 ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا غلط ہوگا آپ کا data کیا ہو جائے گا inconsistent ہو جائے گا آپ اگر یہاں پہ کوئی change کرتے ہیں تو automatically change ہوتے کہ relationship جو ہے اس کو maintain کرنا اور دیکھنا check کرنا کہ اس column جو ہم values add کر رہی ہیں مطلب 4 table میں جو ہم values add کر رہی ہیں وہ آپ parent table کے primary key سے match کرنی چاہئے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی value interrupt نہیں کر سکتے جو آپ کی values سے match نہ ہو رہی ہو تو یہ ہمارے پاس گیا ہے گام بس یہ ہی ہوتا ہے اس concept آپ لوگ نہیں سمجھ لی لیں ٹھیک ہے آپ لوگ نے پیشان نہیں ہو نیچے دو تین paragraph دی ہو ہیں ٹھیک ہے ان کو پڑھیں وہ چیز جو میں آپ لوگ پر table سے سمجھ دی ہے وہ وہ چیز کہہ ریلیوز جو ہیں وہ آپ کے پیرن table کے ریلیوز نمبر اسے میچ کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو کوئی ایسا ریکارڈ کچھ بھی ایسا جو ہے آپ جو ہے جو آپ کے first table میں نہیں ہے آپ second table میں نہیں کر شکتے یہ ہمارے پاس relational data integrity آپ کا relation میں جو table میں ہو سکتے ٹھیک ہے آج کا لیکچر ہمارا یہ تھا اللہ فیس اچھی طرح سے آپ لوگ نے اس کو یاد کر لینے اس کو سمجھ لینے بہت differential integrity جو ہے یہ سمجھ چیز ہے آپ اس کو روایز کر لیجئے بار بار ویڈیو کو پیچھ کر دیکھ لیجئے جہاں سمجھ رائے اور نصید سمجھ رائے تو آپ مجھ لیک لیک پوچھ سکتے ہیں ٹھیک بچو اللہ حافظ